شام کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں دیش کا سب سے وشوسنی چناوی بلٹن آپ دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہے آج کا ارجن دیش میں کسان کی ہنکاز سے مہاراشتی کی سرکار ہل گئی ہے آج خود کسانوں کو منانے کے لیے مکرمانتری فرنوی سامنے آئے 2019 کی چناوی کا کاؤنڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے ایسے میں سرکار کے خلاف کسانوں کی گول بندی شروع ہونا کافی اہم ہے کسانوں کی آمدولن کی زمین پر وپکش سیاسی فسل کاٹی میں لگا ہوا ہے اسی لیے آج کارجن ہے کسان پر ہماری یہ سپیشل رپورٹ ہے کرز کے لیے پیدل دو سو کلومیٹر چلتے کسان ننگے پاہو چلتے کسانوں کے پیاروں میں پڑ گئے چھالے دھوپ میں بھوکے پیاسے چلتے کسانوں کی طبیعت بگڑی آج دنوں سے لگا تار چلنے کی وجہ سے کئی بیمار پڑ رہے ہیں ایمولینس کی شردہ ہے میڈکل شردہ یہاں پر اپلپ کرائی گئی ہے اور یہاں تمام کسان صبح سے لمبی کتار میں کھڑے ہیں کیا یہ کسان دو ہزار انیس میں موڈھی کی راہک کر دیں گے مشکل آج پاکست سرکار بنتے ہی ان چھوٹے کسانوں کا کرد ماف کر دیا جائے گا ٹیش کا انداتا بن گیا آج کا ارجون لال جن سیلا بنا کسانوں کا مہامارچ آج دیش کی سیاست میں چرچہ کا سب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے ناسک سے پیدل ممبئی پہنچے ان کسانوں نے خریب دو سو کلومیٹر لمبی پہ دیاترہ کی اپنی مانگوں کے لیے یہ کسان کچھ بھی کرنے کو تیار رہے اور اسی بات نے مہاراشت میں بیجے پی سرکار کے پاسی نے چھوٹا دیئے کسانوں کے جن سیلاب کے لال رنگ سے آپ کو یہ اندازہ تو لگ ہی گیا کہ اس کا کنیکشن وامپنٹی دل لیپ سے ہے درسل اس مورچے کی اگوائی سی پی ام کے کسان سنگٹھن اخل بھارتی کسان سبھانے کی لیکن ستہ پکش ہو یا ویپکش کسانوں کی اس طاقت سے ڈر کر سب اپنی راجنیتی بچانے میں لگے ہیں پہلے دیکھئے راحل گانتی کا ٹویٹ ممبئی میں کسانوں کا جن سیلاب جنتہ کی طاقت کا عدبھت ادھارن ہے پردھان منتری جی اور مکہ منتری جی کو اپنے اہم کو بھول کر ان کی جائز مانگوں کو ماننا چاہیے کسانوں سے یہ نیتہ اتنے سہمی ہے کہ فرنوی سرکار کی سایوگی شریف سینا کسانوں کے ساتھ کھڑی ہونے کی بات کر رہی ہے ایمنیس پرمک راج ڈھاکرے بھی سین میں ہے 2019 کو دیکھتے ہوئے شریف سینا نے کسان آندولن کو دیش بھر سے جوڑ دیا جس طریقے سے کسانوں کی یہ حالات جمعیدار کون ہے داؤت صاحب سبھی سرکاریں ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں سبھی سرکاریں جمعیدار ہیں جب ہم لوگ اپکش میں رہتے ہیں تو کسانوں کی سبھی مانگوں کو سمرتن دیتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان سے ہوت مانگتے ہیں لیکن جب ہم لوگ ستہ پہ آتے ہیں تو ان میں سے کچھ باتیں ہیں جو کچھ مانگے ہیں ہم کو اچھے نہیں لگتے ہیں ہم کسانوں کو ٹال دے دراصل کھیت چھوڑ کر جب کسان گسے میں سڑک پر اترتا ہے تو بڑے بڑے سیاست دانوں کی کرسیاں ہل جاتی ہیں پچھلے سال جون مہینے میں مدی پردیش میں کسانوں نے آندولن کیا تھا کسانوں کے آندولن پر پولیس فائرنگ ہوئی جس میں چھے کسانوں کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد سے ہی کسان شبراد سرکار سے ناراض چل نہیں ہے جانکاروں کے مطابق اسی ناراضگی کی وجہ سے بیجے پی دو ہجار سترہ میں چترکوٹ اور دو ہجار اٹھارہ میں یعنی اسی سال منگاولی اور کولارس ویدھان سبا کی سیٹے ہار گئے موڈی کے گھر میں بھی کسانوں کے آندولن کی آگ کا اثر دکھا گجرات میں روپانی سرکار سے پٹیلوں کے ساتھ کسان بھی ناراض تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ دو ہجار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں بیجے پی ایک سو پندھرہ سے ننیان میں سیٹوں پر آ گئی سب سے زیادہ سیٹیں انہی علاقوں میں گٹی جہاں کسانوں کا دب دبا تھا راجستان میں بھی بیجے پی کی سرکار ہے یہاں بھی کسانوں کے آندولن کے بعد بیجے پی الور اور اجمیر کی لوگ سبھاسیٹ اپچناو میں ہار گئی اس کے بعد اسی سال واسندرہ نے اپنے بجت میں پرتی کسان پچاس ہزار کا کرشک کرز ماب کرنے کا اعلان کیا تینوں راجیوں میں بیجے پی کی سرکار ہے جہاں کسانوں نے اپنے حق کے لیے طاقت دکھائی اور اب مہاراشت میں بھی بیجے پی کی سرکار کے سامنے کسان کھڑے ہیں اپنا گھربار چھوڑ کر کھیتی کو بیچ میں چھوڑ کر یہ کسان ممبئی میں پہنچے ہیں اور مہاراشت کی بیجے پی سرکار سے اپنی مانگیں مانگوانا چاہتے ہیں ای بی پی نیوز نے کسانوں سے بات کی تو تین آندولن کاریوں نے بتائی اپنی مکھیں مانگیں ناسک کے رہنے والے بابو راب کی مانگ ہے کہ سرکار کسان کا کرز پوری طرح ماب کر دیں آدھی باسی کسان رام بھاؤ بھی یہ پاس ہیں نوکری نہیں ملی کھیتی کی لیکن اب جنگل کی زمین پر کھیتی کے نیموں میں ان کی زندگی پھج گئی ہے کئی کسان زمین پر کبزے کو لے کر پریشان ہیں پہلے سنیئے ناسک کے بابو راب کا در جنہوں نے کھیتی کے لیے بیس ہزار کا کرز لیا تھا لیکن کرز کو چکانے کے لیے کرز لے لے کر بوجھ اب اسی ہزار پہنچ گیا ہے آپ بتا آپ کرز مافی کی یہاں مانگ کر رہے ہیں آپ کے پر کتنا کرز ہے ہمارا کرز ہے آئیش ہزار روپیہ ہے اسی ہزار کرز ہے کہہ رہے ہیں جو کرز آیا ہے تو پہلہ کرز ہمارا 20 ہزار روپیہ ہوتا یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ہزار روپے پہلے ان پر کرز تھا بڑھتے 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 اب اسی ہزار ہو گیا کیونکہ بیاس بڑھتا گیا اور یہی وجہ ہے کی بیاس مکت یا بیاس وہ سرکار سے کر رہی ہے آدھی باسی کسان رام بھاؤ دیش میں پڑے لکھے بروزگاروں کی فیرست میں شامل ہیں اب پریبار کے ساتھ ناسک میں جنگل کی زمین پر کھیتی کرتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ جب وہ فسل بیچنے بہت زار جاتے ہیں تو سرکاری سنگٹہ نہیں کھریتے کیونکہ زمین ان کے نام نہیں ہے کہ اور کتنا تمہارا آنا چھے ہو بیچ دو دیکھیں سر ہمارے پاس ایک جو ساتھ بارہ جو ہوں گا تو ہم ادھر جو بھات جو ہے جو چاول ہے وہ ادھر ہم بیچ سکتے ہیں نہیں تو ہم بیچ بھی نہیں سکتے سرکار کا نیام ہے کہ زمین کے کانزاد ہو ساتھ بارہ جو مہاراشت میں جو بھاشا ہے وہ زمین اپنے نام پر ہونے کا کاغذ ہوتا ہے وہ اگر ہوگا تو ہی ان کا اتپادن جو ہے جو ان کی فسل ہے اس کے علاوہ کسانوں کی کئی اور مانگے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ فسل کا تیڑ گناہ بھاو ملے کسان بجلی کا بل ماف کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کیڑے اولے سے نقصان پر ہر ایکڑ پر چالیس ہزار کا محاوجہ چاہتے ہیں پینشن سمیت سوامی ناثن آیوک کی سفارشیں لاغو کرنے کی کسانوں کی مانگ ہے ہو سکتا ہے ان کسانوں کی کچھ مانگیں ایک ساتھ مان لینا ممکی نہیں لیکن راجنیتک دلوں کو چناؤں کی وقت جھوٹے وادے اور سپنے دکھانا بھی بند کرنا ہوگا نہیں تو کسانوں کو گصہ ایسے ہی بھڑکتا رہے گا یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے